اسلام علیکم ناظرین اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں یہ تو ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے ناظرین یہ دوہزار اکیس ہے لیکن افغانستان کے حالات سے لگتا ہے کہ گویا انیس سو چورانوے کا سال لوٹ آیا ہے لیکن آپ ذرا ٹھہرئے ایک نگاہ پچیس دسمبر انیس سو نوازی پر ڈالیے اس دن سوویت یونین کا درانتی ہتھوڑے والا پرچم سر نگو کر دیا گیا گوربا چوف نے سوویت یونین کے آخری صدر کی حیثیت سے استفعہ دے دیا اور بورس جلسن سفید بلیو اور سرخ تین رنگوں والے نئے پرچم والے روس کے صدر بنے اور ناظرین ذرا تھوڑا سا مزید پیچھے آئیے انیس سو ستر کے عشرے کے آخر میں اور انیس سو اسی کا پورا عشرہ افغانستان سوویت یونین کیمنس بلوگ اور امریکہ کی قیادت میں متحد مغربی سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ بلوگ کے مابین جنگ کا اکھاڑا بنا اور کیپٹلسٹ بلوگ کے غیر اعلانیہ وزیر خارجہ بنائے عرب و غرب اسلامی ممالک سعودی عرب نے افغانستان میں کیپٹلسٹ بلوگ کی پروکسی جنگ کے لیے پاکستان کو اکھاڑا بنا ڈالا اور پاکستان پر مسلط حکمران نے امریکی یورپی اور سعودی زائرنسٹ بلوگ کی اس پروکسی جنگ میں پاکستان کو جھونک دیا مغرب نے تاریخی حقائق کے مطابق کیپٹلسٹ بلوگ کے قائد یونیٹیز سٹیٹ آف امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ نے بہت چالاکی اور مکاری کے ساتھ افغانستان کی پروکسی وار کو افغان جہاد کے عنوان سے اپنے مہروں کے ذریعے کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچایا یہ افغانستان کی مضاحمتی جنگ کا ایک پہلو تھا جس کا ایک دوسرا رخ بھی تھا نظرین خسن زن کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے مذہبی حریت پسندوں نے غیر ملکی تسلط سے اپنے وطن کو آزاد کروانے کی جنگ خلوص سے لڑی دوسرا رخ بھی حقیقت پر مبنی ہے لیکن اس میں بہت سے گروہوں کی صفوں میں امریکہ کے مہرے ان کی مضاحمتی جنگ کو امریکی اہداف سمیت موڑ رہے تھے اس حقیقت کا اعتراف امریکی حکومتی عدداروں کے حکام کر چکے ہیں سوویت یونین کے سکوت کے بعد حالات نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ امریکہ میں امریکی بلوک کے مہرے زیادہ چالاک مکار اور معاملات کو امریکی بلوک کے اہداف کے تابع سمک موڑنے میں کامیاب رہے نظری مذہبی حریت پسند مضاحمتی گروہوں کے قائدین افغانستان کو ایک منظم حکومت نہ دے سکے اور ان کے اختلافات کے باوجود انیس سو بانوے میں افغانستان سے نجیب اللہ حکومت کا خاتمہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے لیکن وہ افغانستان کو ایک اچھا سیاسی نظام اور اس کے تحت ایک منظم اور مستحکم حکومتی نظام نہ دے سکے کہا جا سکتا ہے کہ تباہ شدہ ملک کو تعمیر نو کے مرحلے کی تکمیل تک ایسا کرنا ممکن نہیں تھا لیکن تب بھی ایک عبوری سیٹ اپ کے تحت افغانستان کو چلایا جا سکتا تھا نظرین گلبدین حکمتیار برحان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود نے اتحاد کر کے جیسے تیسے شراکت اقتدار کے فرمولے پر اتفاق کیا لیکن تب اسبک نسل کے افغانی کمانڈر رشید دوستم نے ان سے اختلاف کیا یو سال انیس سو چورانوے تک افغانستان کے مختلف صوبے مختلف گروہوں کے کنٹرول میں تھے صوبہ کندھار کے ایک واقعے میں وہاں انقلابی طلبہ نے رد عمل دیا جنہیں بعد ازاں طالبان کا عنوان دے کر ایک منظم شکل دے دی گئے ناظرین ستمبر 1996 میں سابق صدر محمد نجیب اللہ احمد زائی کو قتل کر کے لاش کی بے حرمتی سے دارالحکومت کابل بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گیا یعنی طالبان کے افغانستان پر حکومت کا رسمی اعلان کر دیا گیا طالبان کی حکومت کو دنیا میں صرف تین ممالک پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات نے تسلیم کیا تھا اور یہ بھی یاد ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے والے تینوں ممالک سوویت یونین کے خلاف امریکی کیپٹلسٹ بلوک کا ایک لازمی جزب تھے مدارس اور مساجد سے لے کر سوویت یونین اور اس کے حامی افغانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے افراد کی بھرتیاں تک اس سارے عمل میں سعودی عرب اور اس کے دیگر اتحادی پیش پیش رہے البتہ جو سرزمین انہوں نے استعمال کی وہ پاکستان تھی ناظرین ملہ عمر سے لے کر ان کی ٹیم کے دیگر افراد تک سارے افراد وہی تھے جو افغانستان کے مذہبی حریت پسندوں کی مضاہمتی جنگ کے دوران افغانستان کے کسی نہ کسی حصے میں لڑا کر رہے ناظرین اس کے بعد 1994 میں جب پہلی مرتبہ کندوز میں طالبان ملہ عمر گروپ کا ظہور ہوا تو تب انہیں پیسہ اور اسلحہ کس نے دیا ملہ عمر کی طالبان نے سال 1994 میں جس اسلحہ اور پیسے سے کندھار پر کنٹرول کیا وہ اسلحہ اور رقم امریکی صحیحے کے پرانے ایجنٹ اور افیم کے سمگلر حاجی بشیر نورزئی نے فراہم کی تھی ناظرین عرب شہزادوں کو افغانستان میں شکار کروانے کا ٹھیکہ بھی اسی حاجی بشیر نورزئی کے پاس تھا یہ تفصیلات امریکی صحافی سٹیو کول نے اپنی تصنیف ڈریکٹر ایس میں بیان کی ہیں دو تو اس کی یہ کتاب سن 2018 میں شائع ہوئی تھی افغانستان پر سال 2001 تک افغان طالبان کا کنٹرول رہا امریکہ میں 9-11 کا واقعہ ہونے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر اسامہ بن لادن کی القاعدہ کے بہانے حملہ کیا امریکی افواج اور دیگر ملازمین 20 سال سے افغانستان میں علل انان موجود ہیں نہ تو افغانستان میں عمد بحال ہوا نہ وہاں کا دفاعی نظام مستحکم ہو پایا اور نہ ہی تعمیر نو کا مرحلہ مکمل ہو سکا جیسا تیسا ایک سیاسی سیٹ اپ چل رہا تھا اب اس کا حال اور مستقبل خطرے میں ہے اسامہ بن لادن کی موت کا اعلان امریکہ نے کر دیا 9-11 کے ماسٹر مائنڈ القاعدہ کے خالد شیخ محمد امریکی حکومت کی قید میں ہیں لیکن امریکی عدالت نے امریکہ کے اتنے بڑے مجرم کو 20 برسوں میں سزا نہیں دی افغانستان میں آج بھی طالبان اتنے طاقتور ہیں کہ ابھی امریکی افواج افغانستان میں ہی موجود ہیں کہ یکے بعد دیگرے افغانستان کے کئی علاقوں کو لڑ کر اور لڑے بغیر کنٹرول میں لے لیا ہے اب طالبان کو مال اور اسلحہ کون دے رہا ہے ناظرین ذرا نقشہ دیکھئے تو افغانستان کے صوبے بدخشان کے ایک سرے پر تاجکستان اور تاجکستان کے ساتھ چین ہے اور چین کے ساتھ پاکستان ہے یعنی صوبہ بدخشان سے پاکستان افغانستان کی سرحد کا ایک سرہ ہے جو اسی زمینی پٹی پر افغانستان کے صوبے نورستان ننگرہار، خوز، پکتیا، زابل، کنثار اور ہلمنت سے نمروز صوبوں تک پاکستان اور افغانستان کو زمینی پڑوسی بنائے ہوئے ہیں صوبہ نمروز کا دوسرا حصہ ایران کے ساتھ ملتا ہے اس زمینی پٹی پر افغانستان کے صوبے فرا اور حرات بھی افغانستان کو ایران کا پڑوسی بنائے ہوئے ہیں صوبہ حرات پر افغانستان زمینی پٹی پر تکمانستان کا پڑوسی ہے اور اسی پٹی پر بادغیس اور فاریاب صوبے بھی ترکمانستان کی سرحد پر واقع ہیں ناظرین اسی سرحدی پٹی پر فاریاب کے ساتھ صوبہ جوزیان ہے اور اس کے ساتھ بلک ہے جو ترکمانستان اور اس کا بڑا زمینی حصہ اسبکستان کی سرحد سے ملا ہوا ہے ساتھ ہی یہ سمنگان کے ساتھ اسبکستان کی پٹی پر کچھ کچھ تاجکستان کی سرحدی پٹی ستھی جا ملتا ہے صوبہ سمنگان کے ساتھ صوبہ کندوز اور کندوز کے ساتھ صوبہ تخار ہے جو بدخشاں صوبے سے ملا ہوا ہے یعنی تاجکستان کی سرحدی پٹی پر واقع صوبہ ہے یہ افغانستان کی بینکوامی سرحدی پٹی پر واقع صوبے ہیں افغانستان کے نائب صدر اور افغان فوج کے مارشل ریسید دوستم ترکی سے افغانستان لوٹے ہیں اس کا ابائی تعلق صوبہ جوزیان سے ہے جہاں تالبان صوبائی صدر مقام شبرگان شہر پر قابض ہو چکے ہیں حکومتی افسران اور افواج نے پسپائی اختیار کر کے شہر سے باہر ائرپورٹ پر بنا لے لی ہے صوبہ نمروز کے صوبائی دار الحکومت زرانت پر تالبان پہلے ہی کنٹرول حاصل کر چکے ہیں جنین ترکیمانستان اور اسبکستان کی سرحد اور ایران کی سرحد پر واقع صوبے اس وقت تالبان کے کنٹرول میں ہیں دوستو اس وقت تالبان کے مکمل کنٹرول والے علاقے ترکیمانستان اور ایران کی پٹی پر ہیں لیکن ایک حصہ ایران کے افغان صوبہ نمروز والی پٹی پر ہے اس کے مطابق چائنہ اور تاجکستان کی سرحدی پٹی پر واقع افغان علاقے اور چائنہ کے ساتھ پاکستانی پٹی پر واقع افغان علاقے پر بھی تالبان کا مکمل کنٹرول ہے جمعے کے دن سے افغانستان کے سیاسی کنٹرول کا نقشہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے تالبان ان سرحدی علاقوں پر قابض ہیں جو چین کے ربط والی بین القوامی سرحدی پٹی سے ملحق ہیں یعنی سی پیک ربط کے قریب افغان صوبہ بدخشان تاجکستان ازبکستان اور ترکمانستان سے ملحق کا سرحدی پٹی جو ترکمانستان کے ساتھ حراس سے ملحق پٹی پر ایران سے ملتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کو براستہ ایران افغانستان سے ملانے والے صوبہ نمروز کی بھی ایک سرحدی پٹی پر تالبان آ بیٹھے ہیں وہ کے تالبان نے روس چین اور ایران سمیت دیگر پروسی ممالک کو یقین دلایا ہے کہ وہ پروسی ممالک کیلئے کوئی خطرہ یا مشکل اجاعت نہیں کریں گے ماضی کے تجربات کی روشنی میں ان کے اس موقع پر یقین کرنا بھی مشکل ہے امریکی افواج کے انخلاق کی تکمیل سے پہلے ہی تالبان کا کنٹرول قابل حضم معاملہ نہیں لگ رہا ریاست پاکستان اور امریکی حکومت کی طرف سے کس طرح کے موقع کو درست مانا جائے یہ بھی ایک الگ جواب طلب ہے ایک طرف پاکستانی حکومت کے وزیر آزم سے وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر تک سب ہی نے بزرگیہ طاقت کابل ٹیک آور کی مخالفت کی ہے لیکن دوسری جانب ایک ادارے کے حامیوں کا سوشل میڈیا نیٹورک تالبان کے قصیدے گارا ہے اور انہیں سٹوڈنٹ اور شہزادے کہہ رہا ہے اور ان کے کاموں کی دادے تحسین کا سلسلہ بلا تاتل جاری ہے یعنی نہ کوئی پیشمانی اور نہ ہی کوئی توبہ بلکہ اسی ہزار کا جانی نقصان اور دو سو بلین ڈالر کے مالی نقصان کے بعد بھی ہم ویسے کے ویسے ہیں امریکی بلوک کے یہ سہولتکار پاکستان کے خیرخواہ نہیں دوستو یوں لگ رہا ہے کہ آج بھی افغانستان میں پورا کھیل امریکی بلوک کے کنٹرول میں ہے ناظرین اگر آپ کو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سرطاج عزیز کی یاداشتوں پر مشتمل کتاب کا متعلق کرنے کا موقع ملے تو ضرور پڑھئے گا اس کے ساتھ ساتھ سی آئیے کے سابق افسران گیری سکٹوین اور رابرٹ گرنائر کی یاداشتوں پر مشتمل کتاب اس کا اب متعلق ضرور کیجئے گا آپ کو ساری کہانی سمجھا جائے گی اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آج کی جنگ کا حاجی بشیر نور جائی کون ہے جس نے طالبان کو پیسہ اور اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ وارس